مرکز تصوف سے آپ کی خدمت میں یہ غلام اوڈیو بک کی شکل میں آپ کو آج ایک سفر پہ لے کر کے جا رہا ہے یہ سفر ہے پیرو مرشد سرکار سوفی ریس الدین شاہ نے جو ہندی ترزمہ کیا ہے کتاب اسرار حقیقی کا جو سرکار کتب الدین با اختیار کاکی قدو سرح العزیز کو سرکار گریب نواز نے جو حقیقت کے رازوں سے بھرے جو فارسی میں سات خط لکھے تھے ان کا ہندی ترزمہ ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب آپ کو ایک سفر پہ لے کر کے جائے گی جہاں اسلام کے پانچ بنیادی کاموں توہیب نماز روزہ حق اور زکاة کی حقیقت پر سرکار گریب نماز کی جو اپنے جانشین سرکار کتب الدین با اختیار کاکی قدو سرح العزیز کو دی گئی تعلیم تھی یہ اس سفر کا ایک آگاز ہے آئیے شروعات کرتے ہیں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور اسی سے مدد چاہتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کی ہیں جس نے اپنے لیے اپنے کلام میں فرمایا اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں تین گہرے اندھیروں میں پیدا کیا پھر تم کہاں فرے جاتے ہو اور ہمارے لیے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور فرمایا ہم مرنے والوں کے تم سے بھی قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے یعنی ہم سے تقاجہ کیا گیا ہے کہ ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھ لیں یہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے لیکن افسوس رسمی باتیں روازوں اور غلط اور جھوٹے علم دنیا بھر کے فرقے اور ان کی آپس کی لڑائی بس کہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے پھر تو سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی خوش رہنا ہے اس دنیا میں رہ کر یہ دیکھا اور پایا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانتے بلکہ ان کے حکموں میں بدلاو کر کے ان حکموں میں بہت زیادہ ملاوٹ کر کے ہمارے پاس جو رسمی اسلام پہنچتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں ہم حقیقت میں اسلام کے بنیادی کاموں توحید نماز روزہ حج اور زکاة کی حقیقت کو ہی نہیں جانتے ہم یہ سارے کام اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی لئے ہماری عبادتوں میں سے محبت میٹھا درد اور مٹھاس ختم ہو گئی ہے اور ہماری عبادتیں بے جان اور روکھی سوکھی ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ضروری اور سمجھنے کے لائق یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادتوں کا جو بدلہ دینے کا وعدہ ہم سے کیا ہے وہ پورا کیوں نہیں ہوتا کہ نماز مومن کی اللہ سے ملاقات میراج ہے تو ہماری نماز میں اللہ سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہم سے باری تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ روزے کا بدلے میں خود ہوں تو پھر روزے رکھنے کے بعد بھی اللہ کیوں کر ہمیں نہیں ہوتا کیوں حج کرنے کے بعد بھی انسان بس نام کا ہی حاجی ہو جاتا ہے ہم اندر سے پاک نہیں ہوتے کیوں زکاة دینے کے بعد بھی ہمارا مال حفاظت میں نہیں رہتا ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کو سب سے پہلے جاننا کو چھوڑ دیا اور باقی کام پکڑ لیے جو سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہیں اسے ہی بھول گئے اسے ہی چھوڑ دیا دوسرے یہ کہ ہمیں جو عبادتوں کے قبول ہونے کی اندر کی اور باہر کی شرطیں بتائی گئی ہیں انہیں ہم پورا ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم وہ شرطیں جانتے ہی نہیں ہمارے کچھ ظاہری عالم ہمیں اس بارے میں بتاتے بھی نہیں اسی لئے جب ہماری عبادت عبادت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا گیا اپنا وعدہ کیسے پورا کرے ایسا کیوں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو جو وعدہ اور اہد ہم نے کیا ہے وہ تو پورا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے پورے نہ ہونے کی شکایت دل میں رکھیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے تم اپنا اہد اور وعدہ پورا کرو تو میں اپنا اہد اور وعدہ پورا کروں گا بس ہمیں اپنا اہد اور وعدہ پورا کرنے اندر سے پاک ہونے رسموں اور عوازوں کو چھوڑنے اور عبادت کی اندر کی اور باہر کی سب شرطوں اصولوں اور قانون کو جان کر ان کو پورا کرنے کے بعد حقیقت کی عبادت ہی کرنی چاہئے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اہب کو کامل موشید کے حوالے کر دیں اسی لئے سرکار مہین الدین حسن سنجری گریب نواز عزمیری نے اپنے اول خلیفہ اور جانشین سرکار خواجہ قدب الدین با اختیار کاکی قدوس صرح العزیز کو تعلیم دینے کے بہانے ہم سب کو یہ حقیقت کی عبادت کے طریقے بتائے اور سمجھائے ہیں دراصل طریقت معرفت کے جو گہرے راز ہیں وہ ہمارے سمجھنے اور ہم ان پر عمل کریں اس لئے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ روحانی علم کی تعلیم سرکار گریب نواز نے سرکار با اختیار کاکی کو دی اور ہم اسے تقرید کے طور پر استعمال کریں اور موریدوں کو سنانے لگیں اور ایسا ہی ہوگا تو ہم اصلی مقصد سے چوک گئے اور بھول گئے یہ گہرے رازوں سے بھری تعلیم ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے ہیں بس ہمارے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے ہیں ہمارے سمجھ جانے اور عمل کرنے ہی سے سرکار گریب نواز اور سرکار کتب الدین با اختیار کاکی کو خوشی حاصل ہوگی اور ہمیں ان ناموں کی نزدیکی حاصل ہوگی اور دونوں جہانوں کا فائدہ آتا ہوگا آمین آئیے ہم سب مل کر اہد ارادہ اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں دی گئی عبادتوں کی حقیقت کو سمجھ کر اندر اور باہر سے پاک ہو کر ہی عبادتوں کی سب اندر اور باہر کی شرطوں کو سمجھ کر اچھی طرح جان کر ہی عبادت حقیقت کی عبادت کریں گے آمین ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اسم سرکار خواجہ کتب الدین موین الدین حسن سنجری اور اسم سرکار خواجہ کتب الدین با اختیار کاکی کا کہ ان ناموں کے ذریعے امانت کے طور پر رکھی گئی یہ تعلیم ہم تک پہنچی یاد رکھا جائے کہ جس بھی انسان کو یہ تعلیم سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پر عمل شروع کر دے تو یقین کر لے مان لے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت نے تصوف اندر کے علم کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے اور قبول کر لیا ہے اے ہمارے رب تو اسے قبول فرما کیونکہ تو سننے اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما آمین شکریہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے پہلا خط جو کی سرکار گریب نواز نے اپنے اول خلیفہ اور جانشین سرکار خواجہ کتب الدین باہتیار کاکی خدوس سررہ العزیز کو لکھا محبت جن کو یقین ہو گیا ان کے ہمراز بھائی خواجہ کتب الدین دہلوی رب العالمین ہر کام میں تمہاری رہنمائی فرمائے طرف سے فقیر موین الدین چشتی کلمہ طیبہ کی حقیقت جان لو سمجھ لو کی توحید اللہ کے ایک ہونے کو جاننا کے بارے میں کچھ راز اور ہدایت کے کچھ خاص اور باریک اشارے اس خاکسار کو بارگاہ رسول خدا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض کے طور پر حاصل ہوئے ہیں جن پر میرا پورا بھروسہ اور یقین ہے انہیں بہت گوھر سے سنو اور سمجھ لو ایک روز کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت انس حضرت عبداللہ بن مسود حضرت خالد حضرت بلال اور باقی خاص اصحابیوں صحبت میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے بارے میں گہری حقیقت اور چھپے ہوئے راز بیان فرما رہے تھے لیکن حضرت عمر اس مجلس میں حاضر نہ تھے ابھی سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے بارے میں طریقے اور گہری راز اور حقیقت بیان ہی فرما رہے تھے اتنے میں حضرت عمر بھی اس مجلس میں حاضر ہوئے سرکار دو عالم نے اپنی زبان کو اشارہ کر کے کہا اے زبان اب بس کر دے کچھ اصحابیوں کو تاجرب ہوا اور ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید سرکار دو عالم حضرت عمر کو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے گہرے راز بتانا نہیں چاہتے حضرت ابو بکر اور باقی کی نزدیکی اصحابیوں نے سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ ارض کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی جو آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور گہری حقیقتیں بیان فرما رہے تھے وہ گہری رازدار باتیں آپ نے حضرت عمر سے چھپا لی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کوئی راز چھپایا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اگر دودھ پینے والے معصوم بچے کو بھاری خانہ گوشت حلوہ یا تلیہوی چیزیں کھلائی جائیں تو وہ خانہ اس معصوم بچے کے لیے نقصان دینے والا بن جاتا ہے لیکن جب وہ بچہ جوان ہو جائے تو اسے وہ چیزیں فلائی جا سکتی اب سرکار دو عالم حضرت عمر سے ان کی اندر کی سمجھنے کی قابلت کے مطابق ان سے کچھ اور اللہ کی پہچان کے راز بیان کرنے لگے اور مقام جبرود و مقام لاہود کی حقیقتیں اور باریکیاں سمجھانے لگے سرکار دو عالم نے فرمایا اے عمر جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اس کو مو سے اللہ اللہ کہنے اور دورانے کی ضرورت نہیں رہتی اور جو مو سے اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے ابھی اللہ کی پہچان نہیں ہوئی ہے حضرت عمر نے ارز کیا کہ حضرت یہ کیسی اللہ کی پہچان ہوئی کہ انسان اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اس کی یاد کو چھوڑ دے سرکار دو عالم نے جواب دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو بس اے عمر جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہو اور کبھی نظر سے اوجل نہ ہو اس کا یاد کرنا کیوں ضروری ہے حضرت عمر نرج کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کہا ہیں سرکار دو عالم نے جواب فرمایا کہ انسان کے دل میں حضرت عمر نرج کیا کہ انسان کا دل کہا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انسان کے قلب میں لیکن یاد رہے دل دو قسم کا ہوتا ہے ایک نقلی دل اور ایک حقیقی دل اے عمر حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی طرف ہے نہ بائنی طرف نہ اوپر کی طرف ہے نہ نیچے کی طرف نہ دور ہے نہ قریب لیکن اس اصلی دل کی پہچان کوئی آسان کام نہیں ہے اس کی پہچان ہو جانا بس کچھ ان لوگوں کا حصہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں کیونکہ پورا اور حقیقت میں سچا اندر سے ایمان والا مومن حقیقت میں عرش ہی ہوتا ہے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے اس لیے سرکار دوالم نے فرمایا مومن ایمان والے کے دل سے ہمیشہ خوفیہ ذکر ہمیشہ اندر موجود ذکر قائم رہتا ہے اس لیے ایمان والے کو ہمیشہ کی زندگی ناختم ہونے والی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور مسلمان کا دل اس قسم کے ذکر سے نواقف اور غافل ہوتا ہے اس لیے وہ حقیقت میں مردوں میں گنا جاتا ہے پھر حضرت عمر میں سوال کیا کیا رسول اللہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہیں حضور سرکار دوالم نے جواب دیا کہ مومن اللہ کو دیکھ لینے والا جان لینے والا اور پہچان لینے اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے اور عام مسلمان کوشش کرنے والا اور اندر سے سوخا ہوتا ہے اس کے بعد سرکار دوالم نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور صرف جبان سے لا الہ اللہ کہتے ہیں اے عمر ایسے کلمہ پڑھنے والے جو کی کلمہ کی حقیقت کو ہی نہ جانتے اور کلمہ کے اصلی معنے سے ہی بھی خبر ہیں وہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق دل میں کچھ اور باہر اور کچھ فرق رکھنے والے ہیں کیونکہ جبان سے تو یہ کلمہ لا الہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن کلمہ کے اصلی معنے اقاضہ کیا ہے کلمہ کیا چیز ہے یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا اس کو جبانی طور پر تو کہہ دیتے ہیں لیکن ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ کلمہ میں کس چیز کو منع کیا گیا ہے اور کس چیز کو ثابت کیا گیا ہے ایسا کلمہ پڑھنا جس میں شک بھرا ہو شرک ہے اور شرک اور شک کفر ہے بس ایسے کلمہ پڑھنے والے کافر ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمہ میں کس کو منع کیا گیا ہے اور کس کو ثابت کیا گیا ہے حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ کلمہ تییب کا اصلی مقصد کیا ہے جناب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کلمہ کے اصلی معینے یہ ہیں کہ ایک اور بس ایک جس کا کوئی شامل نہیں ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم مظہر خدا خدا کو ظاہر کرنے والے خدا جن کے ظاہر ہوا خدا نے خود کو ظاہر کرنے کے لئے جنہیں پسند کیا وہ ہیں بس اللہ اور اس کے دیدار کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی صبب کوئی ہے اس کا خیال بھی نہ نہیں دے اور بس ایک وہ صرف ایک اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھے اس لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے جدھر بھی دیکھو ہر طرف اللہ کا ہی ظاہر ہونا ہے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اے عمر جب سالک اللہ کو پہچاننے اور جاننے کی راہ پر نکلنے والا اپنی تمام صفات یعنی گائب سمجھے تو صرف اللہ کو ہی موجود سمجھے اس وقت وہ سالک وہ مرید کامل ہو جاتا ہے اور اپنی منزل اور مقصد کو پا لیتا ہے اس منزل اور مقصد پر پہنچ کر سالک و مرید کی حالات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس حدیث کا سچا گواہی دینے والا بن لیا اور اس کی جبان گنگی ہو گئی مطلب یہ ہے اللہ کو پورا جان لینے اور پہچان لینے والے پر اندر سے خاموشی اور سکون چھا جاتا ہے کیونکہ طلب تڑپ میٹھا درد الگ ہونے جدا ہونے کا درد تب ہی تک رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ سے ملن نہیں ہو پاتا جب ملن ہو جاتا ہے بوند ساگر میں مل جاتی ہے پھر تو اللہ کو جان لینے پہچان لینے والا صحیح معنی میں شہنشاہ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کے سوا نہ کسی سے کوئی امید ہوتی ہے نہ ہی کسی کا ڈر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی کا گم اللہ کو جان لینے اور پہچان لینے والے کی حالت اللہ کو یاد کرنے سے بھی آگے نکل جاتی ہے اے عمر یقین جانو کہ جب تک مرید سالق اللہ کے سوا کسی غیر کے ہونے کا بھی خیال دل سے نہ نکال دے وہ اللہ کو جان لینے اور پہچان حاصل ہو سکتی ہے یاد کرنا بھی ایک قسم کی دوری اور دو ہونا الگ الگ ہونا ہے اور جنہوں نے اللہ کو جان لیا ان کے مطابق دوری اور دو ہونا الگ الگ ہونا کفر ہے یہ ہے کلمہ تیب کی حقیقت اہل فنہ کو نام سے ہستی کے ننگ ہے لوہ مزار پر بھی میری چھاتی پہ سنگ ہے فارغ ہو کر بیٹھ فکڑ سے دونوں جہان کی خطرہ جو ہے سو آئے نئے دل پر جنگ ہے جب تک سالک مرید اس حالت اور مقام تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک سالک مرید سچا اللہ کو ایک جاننے والا نہیں بن جاننے کے دعویٰ کرنے میں چھونٹا ہے شکریہ پیرو مرشد سرکار سوپی غیاس دین شاہ کی گزارش دلی دوست میرے بھائی ہم نے پڑھا اور دیکھا اور سمجھا کہ سرکار قریب نماز نے اپنے روحانی وارس اور خلیفہ حضرت قطب الدین باہ اختیار کو کتنے پیارے اور میٹھے ناموں سے پکار کر خد کی شروعات کی ان میٹھے ناموں سے پکار نہ ثابت کرتا ہے اس پیار اور محبت کو جو سرکار گریب نماز کو اپنے جانشین سرکار باہ اختیار کا کی سے ہے آئیے ہم مل کر اس رشتی کی محبت اور میٹھاس کو محسوس بھی کرتے ہیں سرکار گریب نواز اپنے روحانی وارث سرکار باہ اختیار کاکی سے کتنی محبت رکھتے ہیں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سرکار گریب نواز نے اپنے صاحب زادے سرکار مولانا فخر الدین سلبار راجستان کو خود خلافت نہ دے کر اپنے پیارے سرکار باہ اختیار کاکی سے روحانی علم فیض اور مقام خلافت اطاف کروایا یہ محبت اور دلیلیں ہمارے لئے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں اور فکر کر کے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا اگر ہم نے سرکار گریب نواز کو یہ خط گوڑ سے پڑھا اور سمجھا ہے تو آگے کے الفاظوں سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم نے کلمہ تیبہ کی حقیقت اور توحید اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم عام طور پر نہیں دی بلکہ اصحابیوں کی اندرونی طاقت اور قابلیت کو دیکھ کر اس کے مطابق علم عطا کیا اور بھائی یہی راز ہے اور فرق ہے علم ظاہر میں جسے ہم عام طور پر کتابی علم کہتے ہیں اور علم باطن اندر کے علم میں اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ باہر کا علم چھلکے جیسا اور اندر کا علم گودے جیسا ہوتا ہے باہر کا علم دود جیسا اور اندر کا علم مکھن جیسا ہوتا ہے تو بس یہ ثابت ہو گیا اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ علم کی دو ہی قسم ہیں ایک ظاہری یا باہر کا علم جو کتابوں تقریروں اور باہر کے طریقوں سے ملتا ہے جس میں ہم اور اُلَج جاتے ہیں اور منزل اور مقصد پورا نہیں ہوتا اور ایک ہے علم باطن جو کی اندر کا علم کہلاتا ہے یہ انسان کی زندگی کو اندر سے بدل کر انسان کو وہاں پہنچاتا تعالیٰ کی پہچان ہو جانا اسے جان جانا آگے کے الفاظوں اور تعلیم سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے اگر ہم اور فکر کے بعد اپنے آپ کو صرف رسم و رواز تک رہنے والا عام مسلمان پاتے ہیں تو ہمیں سرکار گریب نواز کی تعلیم کو مان کر مومن بننے کی کوشش کرنی ہوگی اور صرف رسمی طور پر کلمہ پڑھنے اور باقی کے کام نبٹانے کی وجہے ہر چیز کی گہرائی میں جا کر اسے سمجھ نہ ہوگا اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا ہوگا رسم و رواز کو مذہب سمجھنے کی بھول چھوڑ نہیں پڑے گی پر علم باطن اندر کا علم سیکھنا اور پانا ہوگا ہمیں یہ بھی سمجھ نہ ہوگا کہ ہمارے پاس حقیقی مسلمان اور مومن ہونے کی کیا دلیلیں ہیں اور ثبوت ہیں کیا ہم ویسے انسان ہیں جیسے انسانوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے دعا کہ اللہ ہمیں حقیقی اندر کا علم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرما آمین ہم نے سیکھا ہم نے پڑھا سمجھا اور سیکھ لیا کہ اسلام کی تعلیم سرکار دو عالم نے لوگوں کی قابلیت کے مطابق ہی دی یہ کہ سرکار دو عالم کے مطابق اللہ تعالی اور مومن کا جو حقیقت کا دل ہے وہاں موجود ہے اور جو لوگ اللہ تعالی کو ظاہری آسمان کے اوپر کہیں رہتا ہوا خیال کرتے ہیں وہ صحیح علم نہ ہونے اور غلط معلوم ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہم نے یہ بھی سیکھا اور سمجھا کہ زندگی کا سب سے بڑا اصلی مقصد اللہ تعالی کی پہچان کرنا اور اسے جان لینا ہے اور جس نے اسے جان لیا پہچان لیا اسے پھر جبانی طور پر اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہم نے سرکار قریب نواز کے حوالے سے سرکار دو عالم کی اس تعلیم کو بھی سمجھا کہ مسجدوں میں جمع ہو کر عام طریقوں سے صرف جبانی طور پر عبادت کرنے والے مسلمان نہیں بلکہ منافق دل میں اور کچھ اور باہر سے اور کچھ فرق رکھنے والے ڈھونگی ہیں اور شرک اور کفر کرنے والے کافر ہیں کیونکہ یہ کلمی کی حقیقت نہیں جانتے حقیقت کے سچے مومن وہی ہے جنہیں کلمی کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ لگ گیا ہے کلمی کی حقیقت اور اصلیت کے معنیوں کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور بس ایک کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موجود ہی نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو علیہ وسلم اللہ کو ظاہر کرنے والے یاد رہے ہیں تھے نہیں ہیں تو میرے بھائی ہمیں خود کو ہی چیک کرنا ہے جاچ نہ ہے آکھ نہ ہے کہ ہم کلمے کے عام معنیوں کے علاوہ کلمے کے اصلی معنی جانتے ہیں یا نہیں کہیں ہم نام کے صرف رسمی مسلمان تو نہیں ہیں شکریہ